مہینے بھر سے صوبے بھر میں تبادلوں کا حیزہ پھوٹ پڑا تھا ٹپٹی کمیشنروں کے تبادلے تحصیل دار اور تھانے داروں کی تبدیلیاں زوروں پر تھی سیاست کی بسات پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے سجائے جا رہے تھے کیونکہ الیکشن کی شطرن شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور وزارتوں نے سردھڑ کی بازی لگا رکھی تھی اسی زمانے میں زیادہ اناج اگاؤ کی مہم اپنے جوبن پر تھی اور افضائش غلہ کے سلسلے میں دارالحکومت میں کمیشنروں، ڈپٹی کمیشنروں، پولیس کپتانوں محکمہ مال، محکمہ زراعت اور محکمہ جنگلات کے افسروں کی ایک آلہ ستھی کانفرنس طلب کی گئی چیف منسٹر نے اناج کی فضیلت اور کیمیائی خات کی برکتوں پر ایک برجستہ تقریر کی جو وہ لکھوا کر لائے تھے اس کے بعد انہوں نے اخلاقیات پر درست دیا اور الیکشن کے دوران سرکاری ملازمین کو غیر جانبدار رہنے کی تلقین کی انہوں نے سنجیدگی سے کھنکار کر کہا حضرات یہ الیکشن آپ کی ایفیشنسی کی آزمائش ہے اگر آپ نے اپنے فرائض درست انجام دیئے تو سمجھئے آپ کامران ہیں ورنہ حکومت اپنا فرض پورا کرنے میں تساہل نہ کرے گی اگرچہ وہ کتنا ہی تلق کیوں نہ ہو جب کانفرنس اپنا ایجنڈا پورا کر چکی تو ہر وزیر اپنے علاقے کے ڈپٹی کمیشنر کے کندھے پر دست شفقت رکھ کے الگ لے گیا اور ایک فرائض اس کے حوالے کی جس میں تفصیلن درست تھا کہ کون سے علاقے سے کون سا امیدوار عوام کی نمائندگی کرنے کا اہل ہے اور کون سے امیدوار کو ہر قیمت پر ناکام کرنا بائی سے ثواب ہوگا ڈپٹی کمیشنر صاحبان نے دلو جان سے کاغذ کے یہ جھڑلو اپنی جیبوں میں ڈال لیے عام زندگی میں جھڑلو گھمانا مداریوں کا پیشہ ہے مداری جادو کی چھڑی گھما کر تھیلے سے زندہ کبوتر اور ٹوکرے سے عام لگے ہوئے پیڑ برامت کرتے ہیں لیکن جب یہ جھڑلو الیکشن کے موقع پر ڈپٹی کمیشنر کے اشارے پر گھومتا ہے تو پولیس کی حفاظت میں مقفل تیخانوں کے کیوار کھل جا سمسم کے جادو سے کھل جاتے ہیں لوہے کی سر با مہر سندگچیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا اہل امیدوار کے نام پڑے ہوئے ووٹ دوسرے امیدواروں کے بقسے میں منتقل ہو جاتے ہیں یہی جھڑلو ووٹروں کی جالی پرچیاں بنوا دیتا ہے اسی جھڑلو کے فیض سے ووٹروں کی تعداد سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جھڑلو کی برکت سے افسروں کی ترقیہ ہوتی ہیں ان کے تبادلے اٹھتے ہیں ان کے عزیزوں رشتہ داروں کو نوکریاں اور امپورٹ پرمٹ ملتے ہیں الیکشن کا کاروبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیع اور تلسماتی ہے دو ڈھائی راک کی آبادی سے صرف ایک مائیکہ لال منتقیب ہوتا ہے بے زبان کسانوں اور مصدوروں کی آبادی سینکڑوں مربع میل کے رگبے میں پھیلی ہوئی ہے جہاں نہ ریڈیو جاتا ہے نہ اخبار عام طرفت کے وسائل بیل گاڑیوں اور اکہ دکہ بسوں سے زیادہ نہیں چنانچہ سیدھا سادھا عام سا دہاتی شادی غمی اور بلائی ناغہانی کی مجبوری کے علاوہ سفر کرنے کا عادی نہیں ہوتا یہ عام آدمی جو گاؤں گاؤں کریا کریا بکھرے ہوئے ہیں اپنے ذاتی ماحول اور آس پاس کے ہمسائیوں کے علاوہ باقی دنیا سے نہ تو شناسہ ہیں نہ ہی ان کو شناسہی پیدا کرنے کے وسائل میسر ہیں دو ڈھائی لاکھ گدڑیوں میں چھپا ہوا ایک ایسا لال ڈھونڈ نکالنا جو ان کی نمائندگی کا حق ادا کر سکے ان کے بس کا روک نہیں ہے چنانچہ عوام کے نمائندوں کا چناؤ لاہور پشاور حیدراباد کراچی اور ڈھاکہ جیسے شہروں میں سیاسی پارٹیوں کے دفاتر میں اسمبلی حالوں میں اور حکومت کے ایوانوں میں ہوتا ہے ٹکٹ دینے اور ٹکٹ لینے پر تن مند دھن کی بازیاں لگتی ہیں قرآن شریف کے صفوں پر وفاداری کے حلف نامیں تحریر ہوتے ہیں پرانی دشمنیاں موقوف اور نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے پرمٹ کا بازار گرم ہوتا ہے نئے ٹرکوں اور بسوں کے روٹ پرمٹ جاری ہوتے ہیں عدالتوں میں سنگین مقدمات داخل دفتر یعنی بند ہوتے ہیں نئے الزامات اور نئے مقدموں کی مسئلیں کھل جاتی ہیں ڈپٹی کمیشنروں پولیس کپتانوں محکمہ مال کے افسروں تحصیل داروں پٹواریوں زمیداروں اور بڑے بڑے تاجروں کے زیرے سایا الیکشن کے جھڑلو چلنے لگتے ہیں ووٹرز کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاک کر پیدل یا چھکڑوں اور ٹرکوں میں لات کر پولنگ بوت پر پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ آزاد ملک کے آزاد شہری اپنا جمہوری حق ادا کرنے کے لیے کاغذ کی پرچی سندگچی میں ڈال آئیں پرچیاں ڈالنے کے فوراں بعد ووٹرز کو آزاد کر کے بیاروں مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرح اور جس طرف سینگ سمائیں وہ خوشی سے تشریف لے جائیں اگر مقابلہ سخت ہے تو ووٹرز کو ایک وقت کا کھانا اور گھرانے کے سربراہ کو کچھ نقد نظرانہ دے کر عزت احترام سے رخصت کیا جاتا ہے جمہوریت کے اس مزاقہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں اس نے پرچی ڈالی ہے وہ انسان ہے یا بجلی کا کھمبہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کانگریس کے مقابلے میں قائدی آزم نے اپیل کی تھی کہ مسلمان صرف اس کو ووٹ دیں جس پر مسلم لیگ کا لیبل لگا ہو خواہ وہ بجلی کا کھمبہ ہی کیوں نہ ہو مسلمان عوام نے اپنے محبوب رہنوما کا ارشاد سر آنکھوں پڑ لیا اور چن چن کر کھمبوں کو ووٹ دیے پاکستان بن بھی گیا حکومت چل بھی پڑی حالات معمول پر آ بھی گئے لیکن یہ کھمبے اپنی جگہ استادہ رہے حتیٰ کہ کھمبوں کے تار الچکر ٹوٹنے لگے بجلی کے بلپ فیوز ہو گئے روشنی کی جگہ اندھیرہ چھانے لگا اور مارشللہ کے ریت وجود میں آ گئی ایک علاقے کے چند کھاتے پیتے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ الیکشن کے موقع پر کسی جھلو کے دامے فریب میں نہ گرفتار ہوں گے بلکہ رائعامہ کو آزادانہ طور پر اثر انداز کرنے کا جہاد کریں گے اس علاقے کے وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہوا کی تعلیمی ترقی اور جمہوریت کی بیداری کے گسیدے گئے خیر سگالی کے اظہار کے لیے انہیں کھانے پر مدو کیا بڑی پرتکلف دعوت ہوئی ہنسی مزاق کی باتیں ہوئیں جب وہ نوجوان کافی کی پیالیاں لے کر سوفے پر بیٹھ گئے تو یک یک کمرہ بند کر کے باہر تالہ لگا دیا گیا ایک یا دو روز بعد جب الیکشن کی مہم سر ہو گئی تو یہ بلند ہمت نوجوان پی رہائی پا کر خیر سے بدھو گھر کو آئے ایک کسان کی بیوی چار بچوں دو بیلوں چند برتنوں اور کپڑوں کا اساسہ سمیٹے سرے راہ خانہ بدوشوں کی طرح بیٹھی تھی اس کے خاون نے زمیدار کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا اس جرم کی سزا میں اسے زمین سے بے دخل کر دیا گیا تھا مکان چھن گیا زمیدار کے گماشتے اسے پکڑ کر تھانے لے گئے تھانے دار نے اس کے خلاف چوری کے الزام میں پرچا کار دیا اس کے بیوی بچے بیلوں سمیت سڑک کے کنارے بیٹھ کر جمہوری راج کی برکت کا فیض پانے لگے ایک اچھے خاصے متوسط خاندان کا سربراہ اچانک لاپتہ ہو گیا الیکشن کے سلسلے میں وہ کچھ ناپسندیدہ قسم کی اکڑفوں دکھا رہا تھا اس کے بیٹے نے درخواست دی کہ الیکشن کے روز میرے باپ کو مخالف پارٹی نے اٹھا کر نہر میں ٹھیک دیا اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا درخواست پر تفتیش کا حکم جاری ہوا اور رپورٹ آئی کہ مسمی عرصہ دراز سے مفقود یعنی غائب ہے مسمی کے بیٹے کا الزام بے بنیاد ہے چنانچہ مسمی کے بیٹے کو زیر جرم قانون دروغ گوئی گرفتار کیا جائی ایک دور افتادہ قسپے میں ایک پاکیزہ صورت اور پاکیزہ سیرت مولوی صاحب تھے عمل و فضل سے بہرہ مند خدمت خلق کے جذبے سے سرشار انہوں نے ایک دار العلوم اور ایک ہائی سکول قائم کر رکھا تھا بچوں سے فیس نہیں لی جاتی تھی کتابیں بھی اسکول کی طرف سے مفت دی جاتی تھی اس علاقے کی آبادی مولوی صاحب کے خلوص کی قائل تھی اور ان کی بزرگی کی عقیدت مند تھی غریب سے غریب کسان فصل آنے پر حسب توفیق گندم یا کپاس مولوی صاحب کے بیت المال میں ڈال آتا تھا جس سے یہ اسکول چلتا تھا اور غریب غربہ کی اور بھی کئی طریقے سے امداد ہوتی رہتی تھی مولوی صاحب کو شوک ہوا کہ اسکول کو وسط دے کر کالج بنا دیا جائے اور جب کالج چل نکلے تو اسلامی یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی جائے مولوی صاحب کے بہت سے عقیدت مند ایسے تھے جو زندگی کا گرم و سر دیکھ چکے تھے انہوں نے رائے دی ایسے عظیم الشان منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی اس عملی کے ممبر بن جائیں وہاں اپنے تعلیمی عظائم کے حق میں آواز اٹھائیں مولوی صاحب ایک گوشہ نشین بزرگ تھے سیاسی ریشہ دوانیوں سے الگ تھلگ اقتدار کی حویث سے بینیاز لیکن اپنے تعلیمی منصوبے کی تڑپ میں وہ چاروں نچار سیاست کے میدان میں اتر آئے اور اگلے الیکشن میں کسی سیاسی پارٹی سے ناتا جوڑے بغیر آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھیں تاکہ ان کے تعلیمی پروگرام کو سب کی حمایت حاصل ہو سکے لوگوں نے جوک در جوک ان کے نام پر ووٹ ڈالے صوبے میں جس جگہ سب سے زیادہ عورتوں نے ووٹ ڈالے وہ مولوی صاحب کا حلقہ تھا عورتوں نے عقیدت میں فتوہ صادر کیا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا اس کا نکاح اپنے بیوی سے فسک ہو جائے گا الیکشن کی روز گاؤں کی عورتیں ٹولیا بنا کر نکلیں ہم دو سنہ کے گیت گاتی مولوی صاحب کی سندگچی میں ووٹوں کے علاوہ چاندی کے زیور اور نگدی اور ریشم کے دھاگے بھی ڈال آئیں سیاست کی باسی کڑی میں خدمت اور خلوص کا یہ عبال ایک نیا عجوبہ تھا شام کو جب ووٹوں کی سندگچیاں مسلح کانسٹیبلوں کی حفاظت میں تحصیل کے خزانے میں پہنچ گئیں تو راتوں رات سیاست کا جھڑو گردش میں آیا اور صبح کو مولوی صاحب تو اپنے حجرے میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ان کا وہ حریف بھاری اکثریت سے جیت گیا جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کی اس موروسی نشست کا جانشین بنا بیٹھا تھا جس کے سر پر سرکار کے خوشنودی کا سایا تھا اور ہاتھ میں ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا جس کے گھر تین نگاہی بیویوں کے علاوہ بہت سے کتے اور کئی دوسری طرح کے لوازمات موجود تھے موسیقی